السلام علیکم ناظرین اکرام گھر میں جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے کلونجے کی دھنی دینی چاہیے نہار مو دھئی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے اکھروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئییں مر جاتی ہیں دانتوں پہ نیم کا مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑے نہیں لگتے بھیڑ کا دودھ بالوں پر لگانے سے بال گھنے اور مضبوط رہتے ہیں بٹیر کا گوشت کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر چھنڈا پانی پیو گے تو جوڑوں کے درد میں مبتلہ رہو گے گائیں کا دودھ پینے سے یاداش تیز ہوتی ہے چینی والی چائے زیادہ پینے سے موٹاپا جلد آتا ہے سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ خون کی کمی آلو بخارہ فوراں دور کرتا ہے زیادہ برف کا استعمال میدے کو کمزور کرتا ہے ایک سانس میں پانی کبھی مت پیو اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے لیموں کے چھلکوں کی پاودر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلاپن اور میل دور ہو جاتا ہے اور دانت موٹیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں جو خواتین زیادہ دیر تک گٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرتی ہیں انہیں فالج کا مرض ہو سکتا ہے جو خواتین التی پلتی مار کر کھانا کھاتی ہیں ان کے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے اور پیٹ بہت باہر آ جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد کیلہ کھانے سے کھانا حضم ہوتا ہے اور میدے کو تقویت دیتا ہے پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف دا درد سے نجات مل سکتی ہے صبح خالی پیٹ دو بگوئے ہوئے خروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور چہرہ چمک جاتا ہے چکر آ رہے ہو تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جائیں گے چوہوں کو بھگانا ہو تو امبلی کا شربت کا چھٹکاؤ کرو چوہیں بھاگ جائیں گے جس گھر میں مرگیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خارج کی بیماری نہیں ہوتی رات سونے سے پہلے مو نہ دھونا نیند پوری نہ کرنا یہ سب عادتیں چہرے کو خراب کر دیتی ہیں اگر آپ کو بواسیر ہے تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں اگر ریشمی کپڑے پر تیل کا داغ لگ جائے تو داغ کے اوپر ٹلکم پاورڈر چھڑک کر اس پر استری پھیریں اس سے داغ دور ہو جائے گا ہلکا رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے جو زیادہ وقت ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے جو سوتے وقت اپنے پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اس کی یاداش تیز ہو جاتی ہے جو سونے سے قبل چہرے پر ارکِ غلاب لگاتا ہے اس کا چہرہ اسی سال تک بڑا نہیں ہوتا یاد رکھیں ایک دن میں ایک نورمل صحت مند انسان کے لیے صرف سو گرام سے دو سو گرام گوشت کی مقدار ہی ضروری ہے اس سے زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دا ہو سکتا ہے سفر کے دوران چکر آتے ہوں تو ایک روپے کا سکھا موں میں رکھ لیں انشاءاللہ چکر نہیں آئیں گے لیکن یہ خیال بھی ضروری ہے کہ سکھا عدلہ ہوا ہو اور آپ کو نید نہ آئے ورنہ سکھا حلق میں پھنس سکتا ہے جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں کھانوں میں بدیان کے پول کا استعمال جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے اور جلد کی رنگت نکھارتا ہے پان کے پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر ٹانگوں پر باندھنے سے ٹانگوں کا درد غائب ہو جاتا ہے جب آپ کے چہرے پر دانے ہوں تو ان کو ہاتھ نہ لگائیں اس سے چہرہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے بیوٹی پروڈکٹس کا بہت زیادہ استعمال چہرے کو بگاڑ دیتا ہے اگر تکیہ گندہ ہو تو چہرے پر جراسیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں ورزش نہ کرنے والے کوئی بھی وزنی کام یا جسم تھکا دینے والے کام نہ کرنے والے اس سے زیادہ گوش دن میں نہ کھائیں نفسیات کے مطابق جو لوگ زیادہ مسکرانے اور خوش رہنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ درد بردارس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خواہ تکلیف جسمانی ہو یا ذہنی دیسی گھی میں انار کے چھلکے جلا کر لگانے سے سفید بال دوبارہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو آپ کو کوئی پالتو جانور پان لے اور اسے آزاد چھوڑ دیں بچہ جلد ہی بولنے لگے گا دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں اگر نید زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیمو کا رس ڈال کر پی لیں نید نارمل آئے گی سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت اور مضبوط دکھتا ہے آلو بخارہ کھانے سے میدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے اگر شگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ کو روزانہ کیلے کا جوس پی لیا کرو گرما کھانے سے میدے کو تھنڈک ملتی ہے بالوں کو باندھ کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے جو گنڈیریہ زیادہ چوستے ہیں ان کے دانت مضبوط ہوتے ہیں سر کے نیچے الٹا ہاتھ رکھ کر سونے سے دل کی دورے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کیلے کو شہد میں ڈبو کر کھانے سے لکویریہ کا مریض کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے گھٹنوں کہنیوں ٹکھنوں کا کالاپن ختم کرنا ہو تو ایلو وریہ لو دودھ میں ملا کر روزانہ مساج کریں نہار مو لیمو سونگنے سے سارا دن خوشگوار گزرتا ہے کانوں سے کم سنائی دے تو زیتون کا تیل سوف میں ملا کر تین کترے کان میں ڈال دے تو سنائی دینے لگ جائے گا پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر زمین پر جھاڑو لگانے سے کمر کی درد کی شکایت ہو جاتی ہے کھیرے کے گودی کو ساری رات دودھ میں بھگو کر رکھیں پھر صبح اس کا پیسٹ بنا کر جلد پر لگائیں اور پھر دھولیں اس سے آپ کی جلد دوبارہ سے جوان ہوگی جھریاں کم ہوں گی اور رنگت بھی صاف شفاف اور نکری نکری ہو جائے گی گرم موسم میں علاچی کے دو دانے موہ میں رکھ کر چوسنے سے جسم میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے مہندی میں جلی ہوئی حلدی کا پاؤڈر ملا کر بالوں میں لگانے سے بال ڈراک براؤن ہو جاتے ہیں بیٹھ کر پوچھا لگانے سے وزن میں کمی آتی ہے جس عورت کی ناک میں بال بہت آتے ہوں اس کو چاہیے کہ چمیلی کا تیل ناک کے نتلیوں کے اوپر والی سائٹ پر لگائے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور لائک شیئر کمیٹ دس ویڈیو تانکس فر وچنگ